اسلام علیکم آج کا میرا ٹاپک ہے determination یعنی ثابت قدمی کسی بھی بڑی کامیابی کے لیے غیر معمولی کامیابی کے لیے ہمیں ثابت قدمی کا مظہرہ کرنا پڑتا ہے چاہے چھوٹی بھی کامیابی ہو تو ہمیں اس میں ثابت قدم رہنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ جب کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تو اسے بیس سال لگے مطلب کہ جتنی ہماری بڑی کامیابی ہوتی ہے ہمیں اس کے لیے اتنا زیادہ ثابت قدم رہنا پڑتا ہے ہمیں صبر کر سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو میں ایک اگزامپل کے ذریعے اس چیز کو سمجھاتا ہوں کہ الیونت کی کتاب ہے جس میں چپٹر سکس دا ریوارڈ چپٹر ہے اس میں اس چپٹر کا جو مین مقصد ہے اس چپٹر میں ہمیں کامیابی کے لیے یا کسی مقصد کو پانے کے لیے اس چپٹر میں دو چیزوں پر ذکر کیا گیا ایک ہے دیٹرمنیشن دوسرا ہے اپرچنٹی اپرچنٹی مین موقع اور دیٹرمنیشن مین ثابت قدمی تو اس چپٹر میں جو چپٹر کا ایک مقالمہ ٹائپ چپٹر ہے اس میں جو ان کا ریزرٹ نکلتا ہے کہ وہ کامیابی ثابت قدمی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں کامیابی ملتی ہے اگر کسی بندے کے پاس موقع ہے اگر وہ اس چیز کام شروع کر دیتا ہے لیکن اس پر ثابت قدم نہیں رہتا تو وہ اس چیز کو نہیں پا سکتا ثابت قدم رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اگر ہم اس چیز کو اسلام کی روح سے دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا سلسلہ تیس سال میں مکمل کیا ٹوائنٹی تھری جیئرز تو ہم اس چیز کو بھی سمجھ سکتے ہیں اس چیز سے بھی ہم سبق لے سکتے ہیں کہ جتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لیا تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوائنٹی تھری جیئرز لگے تو جتنی ہم بڑی کامیابی جتنی ہم بڑی ایک ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں اتنا زیادہ ثابت قدم رہنا پڑتا ہے اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ثابت قدمی کا مزارہ کرتے ہیں ہمیں کامیابی تب ہی ملتی ہے جب ہم ثابت قدم رہتے ہیں کامیاب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ فتح وہ لوگ کرتے ہیں جو کوشش کو ترک نہیں کرتے ہیں جو لوگ کوشش کو ترک کر دیتے ہیں وہ لوگ کبھی جیت نہیں سکتے تو اس چیز کو آپ اپنے اندر لیں کہ جتنی آپ کسی چیز کی اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے ہمارا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ ہم ثابت قدم نہیں رہ سکتے کسی کام کو اگر اس کام کے لیے ہمیں ایک دو سال لگانے ہیں اس چیز پر ہم نے ثابت قدم رہنا ہے تو ہم اس چیز پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے ہفتہ ایک اس چیز پر کام کریں گے پھر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اپنی زندگی میں آپ اس چیز کو لائیں کہ جتنا بڑا آپ کا مقصد ہے جو آپ کے خواب ہیں وہ ان کو آپ پورا کرنے کے لیے آپ کو ثابت قدم رہنا پڑے گا کامجابی کی کی ثابت قدمی ہے determination ہے جو لوگ ثابت قدم نہیں رہ سکتے وہ لوگ کبھی کامجابی آثر نہیں کر سکتے اور جب ہم کوئی مقصد رکھتے ہیں ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے تو جب ہم اس پر ورک کر رہتے ہیں اگر اس کے اندر ہمیں کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہمیں ان قدر صبر کرنا چاہئے نہ کہ ہم بے صبری کا مظہرہ کریں ہم کہیں کہ نہیں یہ چیز مجھ سے نہیں ہو سکتی میں نہیں کر سکتا ہم اس چیز کو چھوڑ دیں میاں صاحب اس بات کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ صبر دا پھل مٹھا ہندہ بے صبرہ پھل کوڑا منزل نو پا نہیں سکتا جڑا پہ جاندائے سوڑا خدا حافظ تینک یو